درشت وادی سناتنی درشت وادی سناتنی درشت وادی سناتنی نامات کے گریل زمڈ ڈالتی الپسند کے قیماتے پر فاسی واد کا رچتے ہیں جہاں گرید جوڑوں کے لاشوں پر آپ سبھی دوستوں کا درشکہ کا سواگات ہے اس وقت موجود ہے سہمبیچ تکہم کے لال میدان میں جہاں پر این آل سی سی اے کو لے کے زبردست مظاہرہ جاری ہے اور یہاں اعتجاج میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرہ پر سے شائن پیڈل سے کہوں گا کہ عوام کا یہ جمع غفیر دکھائے اور لوگوں کو دکھائے کہ کس طرح سے یہاں پر عوام یہ موجود ہے عورتیں بے تحاشیہ بہت ساری عورتیں ہماری خواتین بہنیں مرد نوجوان بزرگ یہاں چیتہ کیم کے لال میدان میں اس وقت موجود ہیں اور این آل سی اور سی اے کے خلاف زبردست مظاہرہ کر رہے ہیں اس سنگیس سرکار کے خلاف اس سنگیس سرکار اور آر ایس ایس کے خلاف اس کالے قانون کے خلاف جو یہ بتاتا ہے کہ اس دیش کے کسی بھی ناغرک کو چاہے وہ ہندو اور مسلمان اور سی کو عیسائیوں کسی کو بھی یہ قانون منظور نہیں ہے اس قانون کو اگر لائے گیا تو ہم قربانی دل کو تیار رہے میں شاہن پیڈل سے کہوں گا کہ وہ خواتین کو دکھائے خواتین یہاں پر رائٹ سائٹ میں دیکھیں کتنی خواتین موجود ہیں اور والینٹریس بہت سارے موجود ہیں یہ چتہ کیم بھونڈی مانخورت کے شہریوں کا اعتجاجی چلزہ ہے جہاں پر زبرز مظاہرہ جاری ہے کار دی جاتی ہے جس بات پر لوگوں کی زبان کار دی جاتی ہے جس بات پر لوگوں کی زبان میرے ہوتر پر وہی بات چلی آتی ہے یہ کہنا ہے چتہ کیم مانخورت کے مظاہرین کا کہ اب ہم خاموش رہنے والے نہیں ہماری زبانیں جو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ زبانیں خاموش نہیں رہے گی اب ہماری زبانوں کو تم کار دو یا ہمارے پر جتنہ ظلم کرو ہم خاموش نہیں رہنے والے ہم اپنے اعتجاج درس کرائیں گے ہم پور امن طریقے سے اعتجاج درس کرائیں گے اور اس قانون کی مخالوت کریں گے میں یہاں پر اپنے جو ذمہ داران ہیں جو ارگنائزر ہیں ان سے بھی ناظرین آپ کی بات کرانا چاہوں گا آپ کی بات کراؤں گا یہاں کے بہت سے ایسے منتظمین ہیں جنہوں نے اس مظاہرے کا اتمام کرنے کے لیے بہت کوششیں کیے ہیں اور عوام کا جمع غفیر یہاں پر چلا آ رہا ہے بیٹھنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے لگاتار لوگوں کا ازدام بھیڑ کی بھیڑ چلی آ رہی ہے اس سرکار کی خلاف اس کو گزارش کروں گا کہ وہاں سوارنا سالوے زوردار تعلیوں سے تقبال کیجئے سب سے پہلے یہاں جمع ہوئے میرے تمام ماں بہنوں کو میرے بھائیوں کو گرانتی کاری جیویم اور انکلاب زندہ بات کل ہی ساویتری بھائی فلنگ کی جہنتی ہو گئی ہے کل ہم نے بڑے پہمانے پہ یہ جہنتی منا ہی ہے آج اصل میں یہ جہنتی من رہی ہے کیونکہ سی اے اینار سی اور ایم پی آر کے خلاف یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں میری مہلائے بیٹھئے یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اینار سی، ایل بی آر سی اے کیا ہے سب جانتے ہیں میں وہ واپس نہیں بتاؤں گی میں وہ بتانے کے لیے آپ پہ نہیں آؤں گی آئی ہوں میں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یہ جو سنطل وادی یہ فیسس لوگ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہیں یہ موڈیس جیسے لوگ یہ شاہ جیسے لوگ یہ ہمارے اوپر اتیچار کرنے کے لیے بیٹھے اور ان کے سب کے خلاف ہمیں کھڑا رہنا ہے اگر ہم ابھی ان کے خلاف کھڑے نہیں رہتے تو آنے والی نسل ہم سے پوچھے گی کہ جب اتنا بڑا سوال اٹھایا جا رہا تھا تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے اس دیش میں اس دیش میں یہاں پہ کھون کیے جاتے ہیں دھرم کے رام پہ کھون کیے جاتے ہیں جاتی کے رام پہ کھون کیے جاتے ہیں ہم نے تبریز دیکھا ہے ہم نے جنیت دیکھا ہے اور اسی کی یہ ایک آخری لیمٹ ہے کہ جہاں پر یہ یہاں کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ان پی آر این آر سی اور سی اے لارے ہیں لیکن ہمیں انہیں کہنا ہے کہ ہم آپ کے سی این آر سی اور ان پی آر کے خلاف کھڑے ہیں کون ہے یہ لوگ جو ہمارے اوپر کھڑے ہیں ایک گانے کے ماتیم سے ہم سمتہ کلامچ کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں ہم ہمارے گانے کے ماتیم سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہے ارے خاکی چڑی ہاتھ میں لاتھی سر پر ٹوپی کالی موں میں رام اور بگل میں چھوری لے کر پھرے موہالی کون ہے یہ لوگ یہ لوگ آرے سسکے ہیں خاکی چڑی ہاتھ میں لاتھی سر پر ٹوپی کالی موں میں رام اور بگل میں چھوری لے کر پھرے موہالی کون ہے یہ لوگ موں میں رام اور بگل میں چھوری لے کر پھرے موہالی ہندو راشت کا دیکھر نارا چہر گلے والوں کو ارمانو تاکو چلے راندنے چھوٹے مارو سالوں کو مانو تاکو چلے راندنے چھوٹے مارو سگیوں کو ارماتی کے دلالوں کو چھوٹے ماروں سالوں کو دے دلال دن 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 دے دلال دن 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 دے دلال دن 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 کیا کرتے ہیں یہ لوگ بھاشا کے نام پہ ہمیں دنگیں بھڑکاتے ہیں ربھاشا واد سے بھانتوا سے اپس میں لڑوانے کو چنتا میں یا گولا زہر ستا کی نیورچانے کو یہ چمچے فا سی واد کے ہٹلر کو نیتا مانگے یہ ہٹلر کو نیتا مانتے ہیں اور اسی لیے جس طریقے سے نازیوں نے بھی جرمنی میں لوگوں کے اوپر اتیا چار کیے اسی طریقے سے یہ ہمارے بھارت میں بھی کر رہے ہیں یہ چنچے فلسیواد کے ہٹلر کو ان یہ تامان کے فلسیواد کا رچ دیڑا چا گریب چلوں کے لاشوں پر گریب چلوں کے لاشوں پر دیکھو دہشت بہت دیش میں نکلے ہیں فیلانے کو ارہ مانو تا کو چلے راندنے چھوٹے مارو سانگیوں کو مانو تا کو چلے راندنے چھوٹے مارو سانگیوں کو ارہ اٹلر کی اولادوں کو چھوٹے مارو سانگیوں کو آواز آنی چاہیے جنتا کے بیچ سے ہماری آواز اتنی اونچ ہونی چاہیے کہ دلی تک آواز پہنچے ارہ اٹلر کی آلادوں کو چھوٹے مارو سانگیوں کو ارہ اٹلر کی آلادوں کو چھوٹے مارو سانگیوں کو دے تلا دندندندندندندندندندددندندندند fry کاریکشن بس یہی پہ نہیں ہے ان کے کاریکشن بہت دور دور تک ہے یہ اینڈر وائی کے گنڈوں کی ہے پامل وادی کمپنی آرے سے سربج لندل ہے داشت وادی ساناتنی داشت وادی ساناتنی داما کے گریل زائن ڈالتی الفسنگ کے ماتے پر واسی واد کا رچتے آجا گریب چلو کے لاشوں پر ان سب کے خلاف ہمیں بولنا ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں حالی میں 19 تاریک کے پروٹسٹ کے بعد موڈی جی نے ایک سٹیٹمنٹ کیا جار کھنڈ دے انہیں نے کہا کہ اربن نقسل گھوم چکے ہیں سی اے اور انار سی کے پروٹسٹ میں دیکھ لیجے ساتھیوں جب جب ہم لڑتے ہیں تب تب یہ ہمیں اربن نقسل کہتے ہیں اگر مسلمان رستے پہ نکلے تو اسے آتنگوادی کہتے ہیں اسے ٹیرریس کہتے ہیں اگر امبیٹ کر آئی رستے پہ نکلے تو انہیں اربن نقسل کہتے ہیں یہ ہمیں اسی طریقے سے جیلوں میں بھرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھی چندر شیکر آزاد اکیل گوگوئی یہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں بی بی ان لوگوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے کیونکہ یہ نازی اور انپی آر کے خلاف بات کر رہے تھے یہ سویدان کے ہیت کی بات کر رہے تھے یہ جلتا کے ہیت کی بات کر رہے تھے اسی لئے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے ہمیں ان ساتھیوں کو باہر نکالنے کی بات کر بھی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہمیں اسی طریقے سے دبانے کا کام کرتے ہیں ایک کو دابو کرتے ہیں گولی مارتے ہیں نہیں تو چندر شیکر آزاد میں تو کھل گوگوئی جیسے جیلوں میں بند کرتے ہیں لیکن انہیں کہنا پڑے گا کہ ہم آپ کی گولیوں سے بھی نہیں ڈارتے اور ہماری جیلوں سے بھی نہیں ڈارتے ہم یہ دروال کے گونڈوں کی ہے بامنوادی کمپنی آرے سے سربج رنگ دل داشت وادی سناتنی داشت وادی سناتنی داما کے گریل جاؤں ڈالتی الپسند کے کے ماتے پر فاسی بات کا رچتے ہیں اچھا گریل جاؤں کے لاشوں پر دیکھو دیشت وادی دیش میں دیکھو دیشت وادی دیش میں اکلے ہے فیلانے کو ارمانو تا کو چلے راندنے جھو دے مارو سنگیوں کو مانو تا کو چلے راندنے جھو دے مارو سنگیوں کو مانو تا کو چلے راندنے جھو دے مارو سنگیوں کو چھوٹے اٹھا سکے تو ہاتھ میں اٹھا لے جنڈال کا جنڈال کا جنڈال کا جنڈال کا جنڈال کا جنڈال کا ہم آپ کو ہم آپ کو اس پوری جلسے کی پوری کارائی کلپ بھی دکھائیں گے آپ اسے دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ یہ احتجاج جاری ہے اس میں آپ کی کوششی بھی جو اہم ہے ہماری آمنہ سامنے میڈی کی جو کوشش ہے کہ یہ پوری عوام تک پہنچے پوری ہندوستان پہ پہنچے اور عدالت کا جو نظام ہے وہ نظام بھی عدالت بھی دیکھے کہ ہندوستان کے دلیت مسلم عدی واسی پچھڑے سب مظاہرہ کر رہے ہیں عدالت کو بھی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا اور اس عوام کے جذبات کی قدر کرنی ہوگی چند مٹھی بھر لوگ جو ہے اس قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس قانون کو ان مٹھی بھر لوگوں کی نا چلتے ہوئے اس ملک کے آمن پسند شہریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے ان کے ساتھ میں انصافی ہونا چاہیے آج ہندوستان میں ہندوستانیوں کو شہریت سے بے دخل کرنے کی بات کی جاری ہے ایک طرح سے کئی نہ کئی ان رسس اور ممیو وادیوں کا وہ نشانہ ہے کہ یہاں کے دلیتوں کو مسلمانوں کو ووٹوں سے محروم کیا جائے اور ایسی سرکار لائی جائے کیونکہ لگاتار پچھلے چھ سالوں سے سلم و ستم کا پہاڑ توڑتے چلے آ رہی ہے اور ان سرکار کی ناکامیوں کو دبانے کے لیے چھوڑ دروازے سے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کے لغم سے این پی آر لائے جا رہا ہے وہ ایک طرح سے چھوڑ دروازہ ہے ہم یہاں پر آپ کو سبھی تقریریں سنائیں گے بہت بڑے یہاں پر بہت سارے اہم ذمہ دار آئیں گے اور رینوں آئیں گے وہ آپ سے خطاب کریں گے آپ سے بہت گزارش اتنی ہے کہ اس پیغام کو دور دور پہنچائے اور ہماری کوشش میں آپ ہمارے تاؤن کریں آمنہ سامنہ میڈیا کی سبھی ویڈیوز کو مہرمانی ہوگی آپ سے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس پر کمنٹ بھی کریں آپ کا کمنٹ چاہے جس طرح سے ہو اچھا ہو برا ہو آپ اس کو ضرور کمنٹ کریں کمنٹ میں ساری بات آئے لیے چاہیے اگر ہم کوئی غلط کر رہے ہیں اگر ہمارا طریقہ غلط ہے آپ اپنے کمنٹ باکس بھی جا کے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں مچورہ دے سکتے ہیں کیمرہ پرسن شائن پڑھل کے ساتھ راشد زیم